بسم اللہ الرحمن الرحیم سلائیڈ سے ہم ان کو بارے میں ڈسکس کریں گے باقی یہ سلائیڈ جو یہ بک سے ہی بنائے گی ہیں یہاں سلائیڈ میں صرف آپ کو لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے جو یہ بنائے گی ہیں تو آپ کو جو سلائیڈ یہ ساری کے ساری سلائیڈ چاہیے یا صرف ایک لیکچر کی چاہیے بک چاہیے جو بجائے آپ جسٹ کمنٹ کر کے ساری جو حاصل کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کے اوپر جو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جتنا بھی ہم کام دوریش ایکسی میشن کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں مطلب کہ کوئی ٹاسک جو ہم پرفارم کرنے کی ایکسی میٹ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا ہمارا پروڈیکٹ یا کوئی بھی ہم جو کام کا جو جو پرڈکٹیو بنا ہے اس پر کتنا ٹائم میں لگ سکتا ہے تو یہ اس کے اندازے کے لیے ہم جو ابھی جو جتنا بھی ڈسکس کریں گے اسی کے لیے ساپ سے ڈسکس کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس الیپس ٹائم کیا آتا ہے اور ورک ٹائم کیا آ سکتے ہیں تو الیپس ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جو ٹوٹل ٹائم آپ کا جو پروڈیکٹ کے اوپر ساری ٹوٹل آپ کا ٹائم لگ رہا تھا اس کو الیپس ٹائم کہتے ہیں ورک ٹائم وہ ہوتا جو صرف ورکنگ ٹائم ہوتا جتنا آپ کام جتنی جاری کاریں اس ٹائم کو کہتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ریال لائف اگزمپل کے دروس سمجھانے کوشکر آپ کو اسائنمنٹ دے دی ہے اب اسائنمنٹ کے لیے آپ کو ایک ویک تین چار دن دے دی ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہیں لیکن اسی سائنمنٹ کے اوپر آپ کو کتنی دیر لگتی ہے میکسیمم جو ہے پندرہ سے بیس میں ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا سائنمنٹ تو قریباً اتنی دیر کے لیے سائنمنٹ ہوتی ہے تو سپورج کر لیں کہ ایک سائنمنٹ کے اوپر پندرہ میٹ لگنے ہیں ٹھیک ہے اب پندرہ میٹ جو ہے وہ لگنے ہے تو وہ آپ صرف پندرہ میٹ میں سائنمنٹ ہو جائیں لیکن آپ کو ایک ویک دے دیا جاتا ہے آپ جو ایک ویک ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے الیپس ٹائم ہوتا ہے اور جو پندرہ میٹ جتے ہیں دیر میں آپ سائنمنٹ کریں گے وہ آپ کا جو ورک ٹائم یا لیبر ٹائم اس کو کہہ سکتی ہیں اسی طرح جب پروجیکٹ وغیرہ جو یہاں پھر ہوتا ہے پرڈکٹیوٹی جو بھی آپ کارے ہیں وہ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے اس میں جو بریک ٹائم ہوتا ہے چھٹی ہیں وغیرہ سارا کچھ جو ٹائم ہوتا انکلیوڈ ہوتا ہے تو اس کو اس ٹائم جب ہر چیزیں انکلیوڈ کیا تھا اس کو کہتے ہیں الیپس ٹائم تو جب لیکن جتنا جو دیر لیبر وغیرہ ہو اس پروجیکٹ بنانے میں کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ورک ٹائم یا لیبر ٹائم یا پروڈکٹیوٹی ٹائم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے تو یہ تو ان دونوں میں یہ مین ڈیفرینس تھا یہ نیچے وہی چیزیں جو ہمیں لکھی ہوئی ہیں اس کے پاس یہاں ایک ایک ایسیمپل بھی دیکھئی ہے کہ ریسورس لوڈنگ اور مارک ٹاسک ڈیویشن وغیرہ میں کیا ہوتا ہے مطلب ہو کہ سیمپل یہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کو پکڑا پھر 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 اٹھانا ہے پھر دروازہ اپن کرنا ہے پھر اس چیر کو رکھنا ہے پھر دروازہ کلوز کرنا ہے یہ ساری چیز بھی کتنا ٹائم لگ رہے لیکن میں چیز تو یہی ہے چیر کو پکڑا یہاں وہاں جا کر آکھا دیا یہ آپ کا کیا ہوا یہ آپ کا جو ہے صرف پکڑا وہاں جا کر آکھا دی یہ لیبر ٹائم ٹاسک ڈریشن ہو گئی رہا ہے لیکن آپ پکڑا پھر دروازہ کھول آئیے گیا وہ اتنا جو ٹائم کر رہے ہیں تو پہنے ویسٹ ہو رہا تو یہاں یہ پوری پوری ہیسٹری بہنکہ یہ ایسے سے ہوگا تو اس کو کہتے ہیں آپ کا یعنی کہ یہ ورہا ہے یعنی کہ الیپس ٹائم اس کو کہا جاتا ہے مطلب کہ آپ نے بتانا آتا ہے کہ اس میں اتنی چھٹی ہے کہ اتنی یعنی کہ اتنی ہم نے کام کیا اتنی یہ کام کیا اور اتنی در ریسٹ کی اتنی در یعنی کہ ایک دو دن جتنی چھٹی کی وہ سارا چیز ہیں چھٹ سیدھا سیدھا جو ورک ہوتا ہے وہ ورک ٹائم میں ہی آجاتا ہے یعنی کہ ٹائم میں آجاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس قاضیز اور ویریشن انڈیشن مطلب کہ آپ جو آپ ایکسٹی میٹ وغیرہ کہتے ہیں اس پہ ہم بات میں آتے ہیں سب پہلے ہم جو ہے جو کیسے جو ہے ایکسٹی میٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹاسک اوغیرہ کو تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہیں یعنی کہ ہم چھے میٹھر کے طرح جو ہے وہ کوئی بھی ٹاسک جو ہے ایکسٹی میٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اتنا ٹائم اس پر لگ سکتے ہیں اس کے لیے مارے پاس جو ایکسٹر پلوٹنگ بیسٹ اور سیمیلریٹی ٹو ادر ایکٹیوٹیز اس کو آپ اتنا بھی سیمیلریٹی ٹو ادر ایکٹیوٹیز اس کے بعد ہسٹری کل ڈیٹا کو سٹریڈی کر کے بھی یہاں پھر جو آپ ایکسٹر ایکسٹر پلوٹنگ بیسٹ اور سیمیلریٹیز ادر ایکٹیوٹیز مطلح کے دوسری ایکٹیوٹی جو ہیں کاری ہیں اس کے اندازہ کے ساتھ سے دیکھ لینا پیس جہاں ایکسپرٹ کے ساتھ سے دیکھ لینا اس کے بعد ہمارے پاس دیر فی ٹکنیک وغیرہ آجاتی ہے دیر فی ٹکنیک آجاتی ہے اور اس کے بعد وائٹ بینڈ ڈیر فی ٹکنیک سے غیر آجاتے ہیں اب ان میں جو چیز ہیں دوسری تو آپ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی واضح تو کوئی ہنگی اس میں ایکسپرٹ وارہ انکلیوڈ رہتی ہیں اس میں اسٹوریکل ڈیٹا جو پہلے جس پہ وہ سارے ہو اس کے پاس ایکٹیوٹی اور ایکٹیوٹی آپ نے سیمیلر کوئی کی اس پر دیکھ لیے جاتا ہے اس میں لیکن دوسری چیزوں کا یعنی کہ یہاں یہ دیر فی ٹکنیک جو زوری تو میجر دو ہی ہم ٹکنیک اس اس میں دیکھیں باقی تو کلیئر ہو رہی ہے اس میں دو ہم دیکھیں اپلائی تو ٹکنیک اور ٹری پوائنٹ ٹکنیک باقی آپ کو ویسے ہی پڑھنے سے کلیئر ہو جائیں گی تو سب سے پہلے ڈیل فی ٹکنیک کیا ڈیل فی ٹکنیک یہ کہتی ہے کہ سیمپل میں پہلے پتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیل فی ٹکنیک یہ کہتی ہے ڈیل فی ٹکنیک پہلے ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن آپ نے ایکسٹری میٹ بھی ٹکر ہے کہ اتنے کی یعنی جو اب ہم کام کر رہے ہیں جو پرجیکٹر وغیرہ کل کام کر رہے ہیں اس پر کتنا ٹائم لگے گا تو اب ایکسپرٹ نہیں اور آپ نے اندازہ بھی لگانا ہے تو اس کے لیے ہم دیل فی ٹکنیک کا جو وہ لیتے ہیں اب ڈیل فی ٹکنیک کیا کہتی ہے ڈیل فی ٹکنیک کہتی ہے کہ میں پہلے ایک ریا لائف یعنی کہ سٹوڈنٹ کے لائیو میں اگزیمپل دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پہلے سمجھیں ریا لائف میں کیا تھی ہے یعنی کہ ایک کلاس میں دس ٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آپ دس ٹوڈنٹ کو میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کریں کہ آپ اپنے اپنی ایج جو ہے وہ ایک کاغذ لیں اور ان کے کپی پینٹ سے لیں اور اپنی اپنی ایج لکھیں کسی کو کسی نے بتانا نہیں ہے آپ وہ سارے بچے دس بچے دس بچے کہ سپوس atto اپا بچہ بیٹھے ہیں ان سطب نے اپنا اپنا جو ایج لکھی تو انہوں نے ایج لکھی اور کسی کو دکھائی رہی ہے نا کس سے پوچھی اپنی اپنی لکھی ہے اور مجھے دے دی میں نے وہ ساری ریڈر کی اس کے بعد وائٹ بورٹ پر میں اُس کو لکھ Galilei اس کا سپوس کے لائیں اب میں انہوں سے ساری جو ہے وائٹ بورٹ پر لکھ دیں اب سار ساری جب لکھ دی بنICES پھر انہوں ان کو بچوں کو کہا کہ یہ ساری دیکھیں گے یعنی کہ یہ ساری ہے ہمارے پاس یہ یعنی کہ یہ آپ نے آپ کی ایج ہے سارے جتنے بچوں نے بتا یہ ساری لکھ دیں گے اس کے بعد ان کو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ایج لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ایج ہے تو اس کو ایک بار گوھر سے پاڑ لیں سب نے ایک بار پاڑ لی ان کو پھر میں نے کہا کہ یہاں بیٹھ جائے اور سارے پھر کسی کو بتانا نہیں اور ہر ایک بندہ اپنے اپنے حساب سے اس ایج کو لکھیں اب وہ صاحب نے پھر لکھی پھر وہ ان میں نے پکڑی پھر اس کو وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا پھر ان کو یعنی کے لکھ دیا اس کو پھر انہوں نے دیکھا میں نے کہا یہ اس کو دیکھیں آپ اس میں تھوڑی ویریشن آ رہی ہے آپ ان کو پھر دوبارہ کہا کر یہ دیکھیں آپ اس طرح وہ بار بار ریپیڈ کرتے ہیں تو اب تک ریپیڈ ہم کرتے گئے اس کنسپٹ کو جب تک کہ صاحب کا آنسر سیم نہیں آجاتا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یعنی کہ پہلی بار انہوں کو انہوں میں بہت زیادہ ڈیفرنس دوسری بار تھوڑا کم ہے تیسری بار اور کم ہے چوتری بار اور کم ہے تو پانچ ہی بار جو صاحب کا جو سیم آگے کیوں کہ وہ اس کو دیکھ کر ہی جو ایکسپٹ کر رہے تھے اسی طرح آپ ڈیلفی ٹکنیک بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپٹ نہیں ہے تو جو بھی اپنے پروجیکٹ بنانا جو پرابلم ہے وہ سارے اگر ایک assemble کے لوگ ہیں ساب ответ کو بتا دی کہ یہ American task ہے jätte آپ انتا ان کو بتانے کو ان کو بتا دیا جائے جب وہ600 کرنے کو بتا دی جاتا ہے تو ان کو کہیا جب آپ اسے لگائیں کہ اس پر کتنا ٹائم لاغ سکتا ہے کتنا ٹائم لگ سکتے ہیں اب وہ انتازہ بات کتنا ٹائم اس میں لغ سکتا ہے سالے خراب بتایا جاتا ہے آپ اس اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر اندازہ لگائیں کتنا ڈا جن sempre pana پھر وہ سارے اس کو دیکھتے ہیں پھر اندازہ لگتا ہے ایسا ریزرٹ یعنی کہ ریزرٹ ہی ہی ہے کہ سب کا جو مل جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک کی سوچ اپنے جاتے ہیں اسی لیے سب کے ساتھ سے پھر وہ میچ کر جاتا ہے سب کا ریزرٹ ہے تو ڈیلفی ٹیکنیک یہی کہتے ہیں کہ جہاں اگر آپ کا ایکسپرٹ نہیں ہے تو آپ اس طرح لگائیں آپ اس طرح کا اندازہ لگا سباکہ اس کو خود کیجئے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس آجتا ہے ہاوٹ اپنے کے تھری پوائنٹ میتھرڈ تھری پوائنٹ میتھرڈ کیا کہتا ہے کہ اس میں ہمارے پر تین پوائنٹس ہوتے ہیں ایک اپٹی میسٹ ہوتا ہے اور دوسرا پری میسٹک ہوتا ہے اور تیسرا موسٹ لائکلی ہوتا ہے اب نام سے ہی پتا جی ہاں چال رہا ہے یعنی کہ اپٹی میسٹک کیا تھا یعنی کہ پور امید ہوتے ہیں آپ دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس میں تین چیزیں کنڈیشن ہی ہوسکتی پہلے اس کو سوچی ہوتے ہیں اپٹی میسٹک کا مطلب ہے پور امید مطلب کہ جو آپ یعنی کہ جو پروجیکٹ وگرہ بنا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو آپ جو امید کر رہے تھے آپ کا وہ ہندرڈ پرسا وہی چیز آجاتی ہے تو وہ آپ کا کیا ہوگا اپٹی میسٹک ہو گیا لیکن یعنی کہ پر میسٹک میں یہ تھا کہ آپ مجیوز ہو جائے مطلب کہ جو آپ چاہے آپ کو لگ رہا تھا جو آپ کی امید تھی انہیں کہ آپ کو لگ رہا تھا یہ ریزلٹ ہے لیکن اس کے اپوزٹ آیا تھا ریزلٹ تو وہ آپ کو کیا تھا پر میسٹک ہوتا ہے اور موسٹ لائکلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پہلے کام کر رہے تو اسی کے اوپر جو آپ ورک کرتے جا رہے ہیں یہ پر موسٹ لائکلی کو جو آپ مطلب کہ آپ نے پہلے ایک دو دو تین چار پوائنٹ دس دوائے جو ایک کام کیا ہے کسی بھی چیز کی اوپر آپ آپ کو کہتا ہے تو اس کے بارہ پھر آپ اس کے اوپر کام کریں پھر اس کے کو تو وہ غلط ہونے گا اس کا چار سے ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کو کہتا ہے موسٹ لائکلی آپ دیکھیں یہ تین پوائنٹ کس کے چیز کو کوئی کر رہے ہیں اب کوئی بھی آپ کام اٹھا رہے کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا لے تو اس میں کیا آتا ہے اس میں تین پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں یعنی کہ ایک تو جو آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کا ہنڈر پرسن اس کے اپوزٹ ہو سکتا ہے کہ تو یہ کنڈیشن ہو سکتا ہے جو آپ کو لگ رہا تھا یہ ہو سکتا ہے اس کے ہنڈر پرسن اپوزٹ ہو سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے ایک آپ کو لگ رہا تھا یعنی کہ جو آپ کو لگ رہا کہ ہنڈر پرسن یہی ہوگا وہ ہی ہو جاتا ہے دو کنڈیشن ہوگی ایک تو آپ کی جو سوچ تھی اس کے اپوزٹ فل اپوزٹ ہی ہو سکتا ہے دوسرا جو آپ کی سوچ کام کا ہی تو اس کے مطابق ہوگا لیکن تیسری کنڈیشن یہ کہاتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کے اوپر جو کام کیا ہوتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہے لیکن کہ آپ نے پریکٹس اتنی ہے کہ تین چاہت دس بار آپ نے کسی چیز کے اوپر کام کرتا ہے اور وہی بار بار پھر آرپیٹ ہو رہی ہوتی چیز تو وہ تو آپ کی ٹھیک ہی ہوگی اب یہ بھی تری پوائنٹ میتر یہی کہتا ہے کہ آپ کی جو چیز ہے وہ جہاں تو بالکل اپوزٹ ہو سکتی ہے اور یہاں یعنی کہ پہلے آپ کی چیز جو ہندر پرسن ٹھیک آ سکتی ہے کیونکہ فرس ٹائم آپ کام کر رہے ہیں لیکن اگر فرس ٹائم آپ کام کر نیو ٹکنالوجی وغیرہا کہ اس کے ہندر پرسن اوپوزٹ بھی جا سکتی ہے یا پھر کوئی اول ٹکنالوجی یہ کوئی بھی چیز ہے اس میں اول ٹکنالوجی کوئی نہ کوئی یعنی کہ پوریٹیڈ کوٹ دیا اس طرح کی چیز لازمی ہوتی ہے اور مجھ کو موسٹ لائکلی کہا جا رہا ہے وہی چیز آپ کے پاس انکلیوڈ ہو سکتی ہے آپ جو اس نے جو ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اس نے او سے زیادہ کیا اور جو مارے پاس پریمسٹی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو بالکل آپ پاس آ سکتا ہے یہاں یہ دونوں آپ پاس یہ ہو سکتے ہیں اور اس کے پاس موسٹ لائکلی کو فور سے ملٹیپلائی کیا ہے فور سے ملٹیپلائی کیوں کیا ہے جہاں کے بیانس ہو جائے کیوں بیانس ہے کیوں کہ یہ تو کام آپ کا جو ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہی ہوگا اس میں غلطہ ہونی غلطی ہونی کا چانس نہیں ہے لیکن ان میں دو نیو ٹکنالوجی ہوگا اس میں سمجھنے کہ اول ٹکنالوجی آپ نے کام کیا آپ پر ایکسپیننس ویرہ سب کچھ ہے لیکن اوپر والے میں دونوں میں یہ یہ ہے کہ اب میبی آپ کو ٹھیک ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے میبی ہنڈر پرسنٹ غلطی بھی ہو سکتا ہے مطلب ہے کام کام زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں چانسی یہ بتائے رہے ہیں ان تین پوائنٹس بتانے کا اس کا یہ مقصد ہے اب یہ آپ کو کوئیشن جو تھریٹیکل ہی بیاسد ہے کہ یہ تری پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کو لکھیں اور ان کا فارمولا جو ہے وہ لکھیں تو اس کا فارمولا ہی سے مطلب ایکسٹی میٹ ہوتا ہے تو فارمولا لکھیں یہاں پھر آپ کو کیسٹی جو ہون ہو سکتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کیسٹی کے مطابق جو ہے یہ یہ موسٹ لائکلی پری میسٹک اور یہ پوائنٹ ہے اور ان کو جو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہاں ہمارے ہی چیزیں تب یہی چیزیں تھی اس کے آگے ہم جو وہ ڈسکس نہیں کریں گے تو آپ ہمارے پاس ایک چیز جو ہے وہ بچگی اس کو بھی ہم جو وہ دیکھ لیتے ہیں باقی چیزیں آپ جو ہے وہ سارے جو یہ آپ جو سٹڈی کریں گے تو آپ کو کلیر ہو جائیں گی یہ جو ابھی ہم آپ کو آپ کو آپ کو بتایا ہے یعنی کہ یہاں دو چیز مشکل تھی میں آپ کو بتا چکا ہوں باقی اس بھی ایکسپورٹس ہوتا ہے اسٹری کال ڈیٹا وغیرہ جو پہلے جس پہ کام وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں سیمیلرٹیز ہوگا رکھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے کہ ہمارے یعنی کہ جو ہم نے ایکسی میٹ کیا کہ یہ ٹائم ہا سا جائیں تو مختلف ٹکنیک سے ہم نے دیکھیں انکہ یہ ہمارے پاس ٹائم آج سکتا ہے اب دیکھیں وہ ٹائم چینج بھی تو ہو سکتا ہے تو ان کی چینج ہونے کی وجہ کیا ہمارے پاس ہو سکتا ہے تو اس دیفرینڈ وجہ آپ کو جو ہے لکھی ہوئی ہیں کہ یہ یہ ان وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی کہ مارے پاس ٹائم جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اس میں ویریفائنگ سکل لیولز آیاتے ہیں اب ویریفائنگ سکل لیولز کیا آتے ہیں ویریفائنگ سکل لیولز کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب کہ مختلف لوگز ہیں ان کے مختلف سکلز ہوگا رہا ہوسنیار یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر کسی کی سکلز ہے کہ کسی بچے کو کوئی اس آسائنمنٹ دے دی ہے اس آسائنمنٹ کے اگزامپل لے کر آپ کو سن جانے کی کوشش کرو کہ آپ کچھ بچے دس منٹ میں کہہ لیتے ہیں اس بیس منٹ میں کچھ پندرہ منٹس میں کہہ لیتے ہیں کچھ آدھے گھنٹے میں وہی کام کرتے ہیں ہر ایک کی منٹینلٹی وغیرہ کی اوپر ہے تو کہہ اس طرح کہ کوئی اسی طرح جو ہمارے پاس جو سکیلز ہوتے ہیں مختلف ہو سکتی ہے اس کو کہتا ہے اس کے بعد ان ایکسپیکٹیڈ ایوینٹس ہو سکتے ہیں ان ایکسپیکٹیڈ سکتا ہے کہ شادی آیاتی ہے یا کوئی کوئی کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ایسا کیا ہوتا ہے ان ایسا کیا ہوتا ہے ایوینٹس کی ایسا ہے کہ سپوس گالے راہ مٹیر آپ نے مگوانا تھا تو آپ اس کی شیپنگ اوہ لے رہے ہیں کہ راہ مٹیرم مگوانا تھا آپ نے آرڈر ہو گیا دیا لیکن کوئی ریزن پڑھیں جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیر کی وجہ کوئی بھی آپ کا راہ مٹیر جو وہ لیٹ ہو گیا جس کی اسی طرح یہ مفتلی فیڈیو ہے آپ کو یہ اسی طرح یہ مرے پاس ساری کنڈیشن لگی ہیں مطلب کہ آپ کو انڈرسٹینڈگ میں مستیکس وغیرہ ہو سکتی یہ سارے چیزیں اب اس کی سب کے جو آگے ڈیٹیلز بھی ماری فائی سکل ہے وہ آپ کو بتا چکا ہے یہاں سے اس کو ایڑا ایکسپیکٹڈ ایوینٹس وغیرہ کی ایفیشنسی وغیرکس آ سکتا ہے مستیکس انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہو سکتی ہے مستیکسی مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں کسی چیز کے یہاں کام کرنے میں گلتی ہوگی یہاں پھر آپ کو کسی چیز کے آپ نے کام اور کرنا تھا آپ کو سمجھ نہیں کسی چیز نے کچھ اور کا آپ نے کچھ اور کر گیا کورمنٹ کا ویریشن جو عام روٹین میں ہو سکتے ہیں یہ ہر چیزیں جو انکلیوڈ ہو سکتی ہیں تو جو بھی ہماری اوڈلین کے آج اوڈلین کے چیز کا انتاظر لگا رہے ہیں ٹائم کا انتاظر لگا رہے ہیں ٹاسک حساب سے تو یہ اس چیز کے بارے میں پڑھ رہا تھا یہ ساتھ دیکھیں یہاں ڈریل کے ساتھ لکھا ہو یا اگر ڈریل کے ساتھ دیکھنا چاہیے یہاں تا دیکھیں بہت دوریٹی کے لیے آپ کو ساری چیزیں باقی سلائٹ چاہیے بکس چاہیے میں آپ کو پھر بتا رہو یہ ساری ساری سلائٹ چاہیے یہاں دیکھ پڑھنا اگر نہیں سمجھا تو یہاں پڑھ سکتے ہیں یہاں بھی بھی سمجھنا ہے وہ جسٹ کومنٹس کیجئے میں آپ کو پریکٹیکلی بھی چیز ہیں یعنی کہ جو نمیریکل وغیرہ کے طور پر کیسے جو پیپر میں یا کہیں بھی سول کیسے کچھ سکتے ہیں باقی سارے یعنی کہ یہاں سے اس کو پوز کر کے ریڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پھر بک چاہیے تو وہ آپ لے سکتے ہیں جو جسٹ جو چیزیں جسٹ آپ کومنٹس کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے اس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کے تو تھانکس پر واشنگ اللہ